یہ تقریباً عرصہ دو سال کے اندر اس کو تعمیر کرنے میں لگے اور الحمدللہ سمان الحمدللہ یہ ہمارے اس علاقے کی انتہائی خوبصورت ترین مساجد میں سے ایک مسجد ہے ہم قرآن کی جو تعلیم ہے وہ بالکل free of cost دیں گے بچے آئیں گے قرآن پڑھیں گے اسلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں ایسن این ٹی وی میں ہوں ایسن شہزاد ناظرین آج اللہ کے گھر میں موجود ہوں اور رمضان کا مہینہ ہے اور یہ جو اللہ کا گھر ہے مسجد ہے جامعہ مسجد علم فاطمہ اور مسجد نبوی کی طرح پر بنایا گیا یہ اس کا دروازے دیکھیں اس کا محراب دیکھیں سیم سب کچھ مسجد نبوی جیسے ہے سیم اس طرح بنایا گیا ہے اور پانچ ہزار لوگ یہاں پہ نماز بھی ادا کرتے ہیں بیشمنٹ بھی ہے اور سہن بھی ہے چھت بھی ہے اور بھی کافی جگہ ہے اور آج میں آپ اس اللہ تعالیٰ کے گھر کے سیر کرواؤں گا آپ کو اور یہ واقعہ مسجد ہے چائنہ سکیم بھوگے وال موڑ کے اوپر دور دور سے لوگ یہاں پہ آتے ہیں اس پیاری سی مسجد کو دیکھنے کے لیے اللہ کا گھر دیکھنے کے لیے تو اندر جاؤں گا یہاں کے جو امام مسجد ہیں ان سے بات کریں گے کہ اس مسجد کو کتنا عرصہ ہوا بنے ہوئے اور اس مسجد کو مسجد کے اوپر کتنا خرچ ہوا کتنے پیسے لگے اللہ کے گھر کو تعمیر کرتے ہوئے اور کس نے بنائی ہے مسجد ہم مسجد سے بات کریں گے حافظ محمد عمر قادری صاحب سے تو ناظرین اندر چلتے ہیں آئیے میرے ساتھ ناظرین ہمارے ساتھ موجود ہیں اس مسجد کے امام ان سے بات کرتے ہیں مجھے بتائیں کہ اس مسجد کو کتنا عرصہ ہو گیا ہے بنی ہوئے بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ جامعہ مسجد علم فاطمہ بلیک گول انڈسٹری تقریباً دو ہزار تیرہ میں تعمیر کی گئی ہے دو ہزار تیرہ سے لے کر آج دو ہزار چوبیس ہے اور یہ تقریباً عرصہ دو سال کے اندر اس کو تعمیر کرنے میں لگے اور الحمدللہ سمہ الحمدللہ یہ ہمارے اس علاقے کی انتہائی خوبصورترین مساجد میں سے ایک مسجد ہے جس کے اندر بیاک وقت پانچ ہزار سے زائد بندہ جو ہے وہ نماز پڑھ سکتا ہے اور الحمدللہ اسے مسجد نبوی کی طرز پہ جو ہے وہ تعمیر کیا گیا ہے مجھے بتائیں کہ یہ آئیڈیا کیسے آیا ہے اور کس نے یہ آئیڈیا بتایا آپ لوگوں کو اس طرح مسجد بنائے ہیں کیا وہ لوگ مسجد نبوی میں گئے تھے انہوں نے وہاں پہ جا کے دیکھا یہ سارا کچھ پھر انہوں نے یہاں پہ آگے یہ سارا ڈیزائن کیا جی یہ ہمارے جو آنر ہیں مہر محمد یونس صاحب موڈل سٹیل گروپ آف انڈسٹریز انہوں نے سب سے پہلے اپنے ادارے کے اندر ایک چھوٹی سی مسجد بنائی جب وہ چھوٹی مسجد بنائی لوگ زیادہ آتے چلے گئے جمعہ کی نماز میں لوگوں کی تعداد بڑھ گئی تو وہ مدینہ طیبہ شریف جب ہو کے آئے تو ان کے دل میں خیال آیا کہ کیوں نہ ہم اپنے والدین کے نام پہ ایک بڑی جامعہ مسجد تعمیر کر دیں تو پھر انہوں نے مسجد نبوی کی طرز پہ انجینئرز بلا کے خوبصورت ڈزائن کروایا اور پھر اسے مسجد نبوی کی طرز پہ اپنے والدین کے نام سے اسے موصوم کیا ان کے والد کا نام علم دین ہے اور والدہ کا نام فاطمہ بی بی ہے تو دونوں کو ملا کے پھر اس کا نام انہوں نے جامعہ مسجد علم فاطمہ پر رکھا وہاں سے انہوں نے انجینئر سارے مگوائے سارا کوشی وہاں سے مگوائے پھر یہاں پہ ڈزائن کیا گیا نقشہ جو ہے وہ وہاں کا ہے جو انجینئرز تھے ڈیزائنر تھے وہاں سے بھی خدمات لی گئی اور کچھ جو پاکستانی تھے ان سے بھی جو ہے نا وہ معلومات لے کے تو معاملات کو آگے بڑھایا اور اسے پھر تعمیر کیا گیا دونوں ملک کے مشاورت کے ساتھ وہ بھی ڈیزائنر آئے تھے یہ بھی سارا کچھ ہے انجینئر جو آئے تھے سارے سب ملک کے ساتھ کچھ یہ کیا پھر جی بلکل ملک کے مشاورت کے ساتھ اس کو جو ہے پھر ڈیزائن کیا گیا تو اسے وہ کتنا عرصہ لگا بنے ہوئے اسے اللہ کے گھر کو پیارا گھر بننا ہے ماشاءاللہ بہت پیارا گھر ہے بہت سکون مجھے تو بڑا سکون آ رہا ہے یہاں پہ کھڑے ہوئے پوریم کر رہا ہوں تو کتنا عرصہ لگا ہے اس کو اسے عرصہ تقریباً دو سال میں دن رات دن بھی رات بھی اس کا کام ہوتا رہا اور پھر اسے دو سال کے عرصہ میں جو ہے وہ پایہ تکمیل تک پہنچایا گیا ہے یہاں پہ طالبین بھی پڑھتے ہیں یا خالی بہت سے لوگ نماز پڑھتے ہیں یا پہ چلے جاتے ہیں یا کوئی طالبین یا مدرسہ ٹائپ بنایا ہوئے اس طرح کا ہے نہیں یہاں پہ جو ہے وہ مدرسہ نہیں ہے یہ ایک مرکز ہے مسجد ہے جہاں پہ تقریباً پانچ ہزار بندہ جمعہ ادا کرتا ہے اور یہاں پہ جو تدریس کا سسٹم ہے وہ فیل حال نہیں ہے انشاءاللہ آنے والے دنوں میں فیوچر میں وہ پلان ضرور ہے فیل وقت جو ہے وہ نمازی حباب نماز بڑھتے ہیں جمعہ کی ادائیگی کرتے ہیں اور باقی جو تہوار ہیں شب برات ہے دیگر محافل کا جو سلسلہ ہے وہ چلتا رہتا ہے سب آگے جو مسجد بن جاتی ہے سارا کچھ ہو جاتا ہے چاہے مدرسہ ہو چاہے مسجد ہو ایک جگہ پہ ہوتی ہیں سارے چیزیں لوگ بنا دیتے ہیں اس کے بعد بجلی کا بیلہ آتا ہے اور بھی اخراجات ہوتے ہیں وہ افورڈ نہیں کر پاتے پھر وہ چندہ مانگنا شروع کر دیتے ہیں کیا اس کا سارا کچھ بنا ہوئے اتنا خرچہ رب بدا رہے ہیں کہ پانچ ہزار لوگ یہاں پہ نماز ادا کر سکتے ہیں تو ایک افورڈ کیسے کرتے ہیں سارا کچھ جسے لائٹ بجلی کا بھیل ہے اور بھی کافی آپ کے پیچھے ستن بلازبین بھی ہیں سارا کچھ ہے تو کیسے افورڈ کرتے ہیں جی یہ آپ نے بہت زبردست ایک سوال کیا ہے کہ مسجدیں بنانا بڑا آسان کام ہے پھر اس کو ہوتا ہے چلانا منیج کرنا الحمدللہ ہماری یہ جو مسجد ہے اس کو بنایا ہے مارڈر سٹیل گروپ آف انڈسٹریز کے جو چیرمین ہے مہر محمد یونس صاحب انہوں نے ٹوٹلی اس میں کسی بندے کا ایک روپیہ بھی شامل نہیں ہے اس کو بنانے سے لے کر چلانے تک دو ہزار تیرہ سے لے کر دو ہزار چوبیس ہے اس کے انتظام و انسرام اس کے بجلی کا بل اس کی صفائی اس کے معاملات جو سٹاف ہے جو خادمین ہیں جو امام ہیں جو موزنین ہیں جو خطیب حضرات ہیں دیگر جتنے بھی معاملات ہیں وہ جو ہمارے آنر ہیں مارڈر سٹیل گروپ آف انڈسٹریز کے مہر محمد یونس صاحب وہ ہی افورڈ کر رہے ہیں اور اللہ تبارک و تعالی نے انہیں یہ توفیق بخشی ہے اللہ نے انہیں یہ عزاز بخشا ہے کہ وہ اکیلے ہی اس نظام کو لے کے چل رہے ہیں اس مسجد میں خادمین کتنے ہیں تقریباً اس میں آٹھ سے دس خادمین ہیں جو اس مسجد کی صفائی کے لیے مختص ہیں دن رات اس کو چمکا کے رکھا جاتا ہے صفائی کے معاملے میں جو ہے وہ بلکل بھی کمپرومائز نہیں ہے ہر لمحہ وہ اس کو دن ہو رات ہو صبح ہو شام ہو وہ ہمیشہ جب بھی آپ اس مسجد کا وزٹ کریں گے آپ کو یہ صفائی ستھرائی میں چمکتی نظر آئے گی اتنی بڑی مسجد ہے جیسے آپ نے بتایا دوبارہ ریپیٹ کر رہا ہوں کہ پانچ زار نمازی یہاں پہ نماز ادا کرتے ہیں واش روم کا کیا سسٹم ہے کتنے واش روم ہیں اور وزو کی جگہ کتنی ہیں کیونکہ ظاہر سی بات ہے ہزاروں کی تعداد میں سو کی تعداد میں نہیں ہیں تو لوگ دسٹرپ ہوتے ہیں واش روم میں بھی یا پھر وزو کی جگہ پہ ویٹ کرنا پڑتے ہیں نماز نہ چھوٹ جائے تراوی نہ چھوٹ جائے تو یہ کتنی جگہ بنائی گئی ہے یہ جو ہماری مسجد کا جو رکبہ ہے وہ چار کنال پہ مشتمل ہے چار کنال پہ اس کو ڈیزائن کر کے بنایا گیا ہے وزو خانہ بھی وسی ہے اور بایاک وقت سینکھڑوں لوگ جو ہے وہاں پہ وزو کر سکتے ہیں اسی طرح واش روم کی تعداد بھی کافی ہے وہاں بھی کوئی پرابلم کوئی دکت محسوس نہیں ہوتی ہر لمحہ جو ہے ہر چیز اپنے اپنے طور پہ فعال ہے کوئی رکاوٹ والا جو معاملہ ہے وہ درپیش نہیں آتا ہے ماشاء اللہ اتنی پیاری مسجد ہے دن میں صفائی کتنی بار ہوتے ہیں میں ابھی دیکھ رہا ہوں یہ چمک رہا ہے فرش بہت زیادہ تو کتنی بار صفائی ہوتی ہے یہ سمجھ لیں کہ پانچ نمازیں ہیں تو پانچوں نمازوں میں ہی اس کو جو ہے وہ صاف کیا جاتا ہے اس کو چمکایا جاتا ہے وائیکم کے ساتھ اس کے قالین جو ہیں ان کو صفائی ستھرائی کی جاتی ہے صفیں درست کی جاتی ہیں باہر جو کلین والا سسٹم ہے وہ کلین کیا جاتا ہے یعنی سمجھ لیں جب ہر نماز ہم ادا کرتے ہیں فجر ہو زہر ہو اثر ہو مغرب ہو عشاء ہو تو ازان سے جو پہلے آدھا گھنٹہ اس کو دوبارہ جو کمی بیشی رہتی ہے اس کو سیٹ کر دیا جاتا ہے اور پھر ہم نماز ادا کرتے ہیں آگے چلتے ہیں اور نیچے میرے خیال میں لوگ بیٹھوں ہیں تقاف میں بیٹھوں ہیں لوگ تو کتنی تعداد میں لوگ ہر سال یہاں پہ تقاف میں بیٹھتے ہیں جی بحمد اللہ تعالی یہ ہمیں احزاز حاصل ہے یہ ہمیں شرف حاصل ہے کہ اس مسجد کے اندر سو سے زائد بندہ جو ہے وہ اعتقاف کرتا ہے اور آپ نیچے ہم جا کے آپ کو دکھائیں گے کہ کس طرح ہمارا اعتقاف کا جو انتظام ہے وہ الحمدللہ پورے میں کہوں گا یقیناً لاہور کی نسبت ہمارا جو اعتقاف ہے وہ منفرد سا ہے وہ کیسے؟ وہ آپ نیچے چلیں گے تو پھر انشاءاللہ میں آپ کو دکھاؤں گا آپ کا کیامرامین جب وہ کورج کرے گا تو پھر آپ کو یہ بات سمجھ آئے گی کہ ہمارا جو اعتقاف ہے کیونکہ جو باقی مراکز ہیں باقی مساجد ہیں وہاں پہ اعتقاف شینکنوں کی تعداد میں کروایا جاتا ہے ہزاروں کی تعداد میں کروایا جاتا ہے لیکن ہم جو ہے یہاں پہ صرف سو سے زائد بندہ یہ آپ دیکھیں کہ ہم نے انفرادی اعتقاف کی جو جانب توجہ کی ہے یہ ہر بندے کے لیے ایک علیدہ علیدہ ہم نے خیمہ تیار کی ہے اور پھر اس کو سفید چادروں کے ساتھ ڈھامپا گیا ہے اور انفرادی طور پہ بندہ جتنی عبادت چاہے وہ یہاں پہ کر سکتا ہے انسان جتنی اللہ کی بارگاہ میں گڑ گڑائے روئے تلاوت کرے قرآن پڑھے جو مرضی کرتا رہے ہم نے کسی کو روکنا نہیں ہے تو یہ خیمے لگیں ہر بندے کے لیے ایک علیدہ علیدہ خیمہ منتخب ہے اس لحاظ سے یہ جو ہمارا اعتقاف ہے یہ ایک انفرادیت کا حامل ہے کہ ہم نے اجتماعی نہیں بلکہ انفرادی جو ہے وہ اعتقاف یہاں پہ کروایا ہو ناظرین میں نے بھی کافی لوگ دیکھے اور کافی مسجد میں جاتا ہوں بڑی بڑی مسجد میں جانداتا صاحب ہو گئے ہیں اور بھی کافی لاہور کی بڑی بڑی مسجد ہیں تو میں نے اس طرح کے نظام میں نے نہیں دیکھا آج تک اگر ہے بھی صحیح تو وہ اس طرح پر نہیں ہے لوگ آ رہے ہیں جا رہے ہیں اور لوگ ڈسٹرب ہو رہے ہیں وہاں پہ اتقافی لوگ بیٹھے ہوتے ہیں اپنے خیمے میں کوئی آتا ہے وہ بھی عبادت کر رہا ہوتا ہے تو اس کا فوکس جو ہوتے ہیں آؤٹ ہو جاتا ہے ماشاءاللہ اتنی صفائی اور ہر جگہ کے اوپر اے سی لگائے ہوئے ہیں اور میں آپ کو کیا بتاؤں یہ آپ دیکھ پیچھے میرا کیمروان دکھا بھی سکتا ہے پیچھے آپ یہ دیکھیں آپ کتنی صفائی یہاں پہ ہے اور یہ دیکھ لیں آپ صفائی کا بہت زیادہ انتظامات کیے گئے ہیں خواہ تو صفائی کا ایشو ہوتا ہے اور صفائی کے لیے اچھا مجھے یہ بتائیں کہ لوگ یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں کاری صاحب اور ان کا جو افتاری کا سسٹم ہے سہری کا سسٹم ہے وہ آپ لوگ دیتنے ہیں یا آپ ان کے جو گھر میں لوگ ہوتے ہیں وہی آکے دیتنے ہیں یہ الحمدللہ سمہ الحمدللہ جیسے میں نے پہلے عرض کیا کہ جو ہمارے اونر ہیں اللہ نے یہ انہیں بڑی توفیق بخشی ہے بڑا اعزاز بخشا ہے کہ وہ ہر سال دو ہزار تیرہ سے لے کے اب تک جتنے بھی ماہ سیام آ رہے ہیں یہاں پہ سو سے زائد بندے کا اعتقاف کا احتمام کیا جاتا ہے یہ جو آپ جگہ دیکھ رہے ہیں خالی یہاں پہ ہم دسترخان بچھاتے ہیں یہاں پہ افطاری سہری کھانا چائے دیگر معاملہ جو بھی ہیں وہ ہماری جو آنر ہیں موڈل سٹیل گروپ آف انڈسٹریز انہیں کی جانب سے انتظام کیا جاتا ہے کسی کو گھر سے کھانا لانے کی کسی قسم کی کوئی ضرور درپیش نہیں آتی ہم انتظام و انسرام یہاں پہ ان کے لئے اکٹھا کر دیتے ہیں مختلف لوگ یہاں پہ بٹھوں ہیں اور ہر کس کے اپنے پر پسند ہوتی ہے تو آپ لوگ افطاری میں کیا دیتے ہیں سہری میں کیا دیتے ہیں جی یہاں پہ سہری میں جو ہے بالخصوص جو دہی ہے وہ دی جاتی ہے اس کے بعد جو ایک اچھا سالن تیار کیا جاتا ہے اس کے بعد روٹیاں تیار کی جاتی ہیں اور اس طرح بھی ہوتا ہے کہ اگر کوئی بندہ چند مل کے کہہ دیں بھئی آج ہم نے بریانی کھانی ہے یا آج ہم نے یہ والا سالن کھانا ہے تو پھر ان کی جو ڈیمانڈ کے مطابق بھی جو ہم وہ تیار کروا دیتے ہیں آپ لوگ اپنا بناتے ہیں اپنا باورچی رکھا ہوا ہے یا پھر باہر سے آرڈر کرتے ہیں پھر وہ آرڈر والا آپ کو دیتے ہیں پھر آگے آپ لوگ تقسیم کرتے ہیں سب جی نہیں ہم نے یہاں پہ سپیشلی طور پہ باورچی کا انتظام کیا ہوا ہے جو کہ دن رات مختص ہے اعتقاف والوں کے لیے کہ وہ سہری میں افتاری میں اس کا کام ہے سہری کا لیدہ کھانا تیار ہوتا ہے افتاری کا لیدہ کھانا تیار ہوتا ہے روٹیوں کے لیے تندور لگا ہوا ہے یعنی پروپرلی ایک سسٹم ہے ہمیں باہر سے کچھ منگوانا نہیں پڑتا جس طرح ایک گھر والا سسٹم ہوتا ہے گھرے لو ہم یہاں پہ جو ہے ماحول پروائیڈ کرتے ہیں آپ کو کتنا عرصہ ہوگی ہے عمر صاحب جی الحمدللہ مجھے بھی یہاں پہ سمجھ لیں کہ دو ہزار تیرہ سے یہ مرکز بنا ہے تو دو ہزار تیرہ سے ہی میں یہاں پہ جو خدمات ہیں وہ سر انجام دے رہا ہوں آپ کو بھی تو آفر آتی ہوں گی کافی مدرسے سے بھی اور مسجد امام کے لیے بھی آپ ہمارے پاس آ جائیں اور اچھا محول ہے یہاں پہ کبھی ایسی آفر بغیرہ ہوئی جی اس طرح کی آفرز دو آتی ہیں لیکن یقین جانے جہاں پہ میں ہوں الحمدللہ سمجھ مجھے بڑے فخر سے اور بڑے عزاز سے یہ بات میں کہنا پسند کروں گا کہ یہ جو مرکز ہے اس کی ایک پہچان ہے جس طرح داتا صاحب ہے بادشاہی مسجد ہے دیکھر بڑے بڑے مراکز ہیں اسی طرح ان مراکز میں سے یہ بھی ایک مرکز ہے کہ یہاں پہ بھی لوگوں کی بڑی خواہش ہوتی ہے کہ یہاں پہ ہم جو عزان دیں ہم نماز پڑھائیں ہم خطبہ دیں ہم ناشریف پڑھیں تو یہ میرے لئے بڑے عزاز کی بات ہے مجھے آفر اگر آئے بھی تو میری کوشش یہی ہے کہ میں الحمدللہ جہاں پہ ہوں میں اپنی خدمات کو یہی پہ انجام دیتا رہوں گا اللہ تبارک و تعالی میری یہ جو کوشش ہے کاوش ہے وہ اپنی بارگاہ میں قبول سکر سب میں نے اکثر میں نے مسجد میں دیکھا کہ عزان کے اوپر بڑا ایشو ہوتا ہے ایک بندہ کہتا میں نے عزان دینی اور کوئی بندہ عزان یہاں پہ نہ دے خاص طورہ وہ بندے ایشو کرتے ہیں جو بزرگ ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں کوئی ایشو نہیں دے میں آنگا میں نے عزان دینی میری علاوہ کوئی ایشو نہیں دے یہاں پہ ایسا ایشو تو نہیں ہے الحمدللہ ایسا ہم نے انتظام یہاں پہ کیا ہے کہ یہاں پہ جو انتظامی معاملات ہیں اس میں کوئی بندہ عمل دخل نہیں کر سکتا کیونکہ یہاں پہ چندہ ہم اکٹھا نہیں کرتے ہم جمعہ والا دن کوئی چولی نہیں پھیرتے ہم نے کوئی چندہ بوکس نہیں لگایا ہوا یہ ٹوٹلی جو سسٹم ہے وہ ہمارے جو آنر ہیں مہر محمد یونس صاحب وہ ہی انتظام و انسلام کر رہے ہیں تو ازان والا جو معاملہ ہے وہ ہم نے دو معزن منتخب کیوں ہیں جنہوں نے اگر ایک چھٹی پہ ہے تو دوسرا ازان دے گا دوسرا چھٹی پہ تو پہلا ازان دے گا تو کوئی اور بندے کو اجازت نہیں ہے کہ وہ آ کے ازان دے ہم نے اپنی اپنی ڈیوٹی کے لیے بندے صفائی والے نے صفائی کرنی ہے امام نے جو ہے وہ نماز پڑھانی ہے خطیب نے خطبہ دینا ہے اور اسی طرح جو معزنین ہیں وہ اپنے اپنے وقت کے مطابق انہوں نے ازان دینی ہے اکثر ایشو یہ بھی آتا ہے تبلیغی جماعت والے آتے ہیں اللہ کا ذکر کرتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ اسلام کیا ہے لوگوں کے بتاتے ہیں نا جو نماز لوگ اکثر پڑھنے آتے ہیں کلمہ نہیں آتا ہے نماز نہیں آتی ہوتی ان کو بتاتے ہیں اور اکثر جو مسجد ہوتی ہیں تبلیغی جماعت کو وہاں پہ ان نہیں ہونے دیا جاتا ہے وہ کہتے ہیں نہیں جی آپ یہاں پہ ان نہیں ہو سکتے تبلیغ نہیں کہہ سکتے ہیں یہاں پہ آ کے تو اس کے بارے میں کہا گے جی الحمدللہ میں آپ کو یہ بات بتاؤں کہ یہ جب یہ ہم نے مرکز بنایا نا علم فاطمہ مسجد نبوی کے طرز پہ تو ہمارے جو اونر ہیں انہوں نے سب سے پہلے یہ بات کی کہ یار یہ مسجد کسی کی چھاپ نہیں ہے کسی جماعت کے ساتھ یہ مسجد مختص نہیں ہے یہاں پہ اہلِ عدیث بھی آ کے نماز پڑھ سکتا ہے یہاں پہ دیوبندی بھی آ کے نماز پڑھ سکتا ہے یہاں پہ اہلِ تشیعہ بھی آ کے نماز پڑھ سکتے ہیں یہاں پہ کسی کو روک ٹوک نہیں ہے کہ فلان بندہ یہاں پہ آ کے نماز پڑھے اور فلان نہ پڑھے اس طرح کا بالکل بھی کوئی معاملہ نہیں ہے یہ مرکزِ اہلِ سنت ہے اور مسلمانوں کے لئے یہ ہر لمحہ چوبیس گھنٹے کے لئے یہاں پہ کھلا ہے کوئی بھی آ کے یہاں پہ نماز پڑھ سکتا ہے قرآن پڑھ سکتا ہے حدیث پڑھ سکتا ہے اپنے جو مسائل ہیں وہ دریافت کر سکتا ہے یہاں پہ کسی جماعت کی چھاپ نہیں ہے اچھا کر سب اتنی بڑی مسجد ہے ماشاء اللہ تعالیٰ کا گھر ہے بڑا اور آپ نے بتایا کہ اوپر بھی جگہیں ہیں نیچے بھی ہے بیسمنٹ بھی ہے سارا کچھ ہے اس میں ایسی کتنے لگی ہوں کیونکہ گرمی ہیں آپ کو پتا ہے تو انہیں ماضی بڑے جسٹاربو ہوتے ہیں جو اتقاف پہ لوگ بیٹھے ہوئے تھے اس میں ایسی کتنے لگی ہوں جی یہاں پہ اوپر والے حال میں بھی تقریباً جو ہے وہ چھے چلر ہیں بڑے اور نیچے بھی اسی طرح پانچ چھے چلر ہیں جو گرمیوں میں ہر لمحہ جو ہے جب بھی آپ مسجد میں آئیں گے آپ کو مسجد چل نظر آئے گی ہمارا اپنا ایک بجلی کا بھی سسٹم ہے یہاں پہ اگر باہر بجلی چلی جاتی ہے تو ہمارا یہ مرکز ہے ہمیں یہ شرف حاصل ہے کہ ہم نے جنرلیٹر کا بھی بڑا وسیع انتظام کیا ہے اور اگر لائٹ چلی جائے تو صرف ایک دو سیکنڈ کے لیے جاتی ہے فوری طور پہ لائٹ فال کر دی جاتی ہے اور ایسی کا جو سسٹم ہے وہ بڑا زبردست ہے نیچے بیسمنٹ ہو اوپر والا حال ہو یہ آپ کو ہر لمحہ چل نظر آتی ہے اچھا کار صاحب جیسے آپ نے ذکر کیا پہلے کہ اب ہم مدرس سب بھی بنانے جا رہے ہیں ان قریب اور جو لوگ ہیں ان کے پاس پیسے نہیں ہیں بچوں کو پڑھانے کے لیے قرآن پاک اور سکول کی تعلیم دینے کے لیے ان کے لیے کیا میسیج دینا چاہیں گے ان کو کیا بتانا چاہیں گے آپ کی کپ سے آپ لوگ سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں تاکہ یہ جو لوگ پرگرام دیکھ رہے ہیں آپ کی آواز سن رہے ہیں ان تک جا رہی ہے کاش کوئی ایسا لوگ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ پیسے نہیں ہو تو آپ کے پاس آ جاتے ہیں کار صاحب آپ نے اعلان کیا تھا بتایا تھا ایک پرگرام میں تو آپ نے اس پتاہ کر دیا ہے ہمارے بچے بھی ہیں ان کو بھی پڑھائیں آپ تو یہ بتا دے کب سے آپ لوگ یہ کرنے جا رہے ہیں ہمارا فیوچر میں پلان ہے جس طرح ہم نے میں نے پہلے بھی ارز کیا کہ یہ جو تدریس والا سسٹم ہے یہ انڈر پروسس ہے اور انشاءاللہ جب بھی یہ سسٹم شروع ہوگا تو اس میں سب سے پہلے بات یہ ہے کہ فیس والا کوئی معاملہ نہیں ہوگا ہم قرآن کی جو تعلیم ہے وہ بالکل فری آف کاؤس دیں گے بچے آئیں گے قرآن پڑھیں گے تو جن کے نام سے یہ مسجد موصوم ہے ان کو فائدہ پہنچے گا ان کو ثواب پہنچے گا تو فیس والا جو معاملہ ہے وہ انشاءاللہ بالکل بھی نہیں ہوگا جب بھی یہ معاملہ شروع کیا جائے گا فری آف کاؤس شروع کیا جائے گا بہت شکریہ آپ کا ناظرین میں نے اللہ تعالیٰ کے گھر کی سہر کروای اور مسجد نبی کی طرح پہ بنا ہوئے اور آپ ساتھ ساتھ دیکھ بھی رہے ہیں کتنی صفائی ہے اور یہاں کے جو امام مسجد ہیں ان کی بھی آپ نے باتنے سنی اور اچھی چھی باتنے کی انہوں نے لوگ اتقاب پہ بیٹھے ہوئے ہیں سب کچھ فری ہے سکون کے ساتھ آئیں یہاں پہ آئیں بیٹھیں یا افتاری کریں سہری کریں کوئی رو ٹوک نہیں ہے یہاں پہ اور یہاں ساتھ ساتھ چیزیں آپ دیکھ بھی رہے ہیں تو ناظرین مجھے دیتی اجازت اللہ حافظ